میں اب اس پروگرام کے روحِ رواں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ از راج سے گزاری شہک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب تین گھنٹے سے میں مسلسل خطبہ کو سن رہا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان کی تقریر کو میں یوں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ علماء اور شورا کی یاد میں یہ منعقب پر رام صرف اس لیے میاری نہیں ہے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں بلکہ میاری اس لیے ہے کہ ہم کنہیں یاد کر رہے ہیں جیسے کہ مولانا محصوف نے ابھی اشارت فرمایا کہ یہ ساری شخصیتیں شخص سے آگے بڑھ کر کے اپنے شخصیتوں کے دائرے میں آگئے ہیں اور ایسے میں ہم ایک شاعر کی حیثیت سے ان شورا کو کوٹ کر سکتے ہیں اور لفظوں کو سمیٹ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اور کبھی غالب نے کہا جب ان چہروں کو ہم دیکھتے ہیں تو غالب کا یہ شیر یاد آتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائیہ ہو گئیں خواب میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں اور آخیر میں خاجہ حیدر الیاتش کا شیر جناب مولانا علی عابی صاحب قبلہ مولانا پروفیسر عبو القاسم صاحب قبلہ اور مولانا قمر غازی صاحب اور مولانا سنہ عباد صاحب اور وہ شورا جن کا بڑا ساتھ رہا ہے چاہے رضا سیسوی صاحب ہوں چاہے عشرت لکھنوی صاحب ہوں اور اپنا وہ پیارا بھائی جنہیں ہم توفان دریابادی کہتے ہیں انیس صاحب آج بھی ہم فہرز تیار کرتے ہیں جب اپنے لعاباد کے شورا کو کہ فہرز تیار کرتے ہیں تو توفان صاحب کا نام لکھ بیٹھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے توفان صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں اس لیے خاجہ حیدر الیاتش کا ایک شعر پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ برنگ شما ہم دل سوختوں نے بزم عالم میں برنگ شما ہم دل سوختوں نے بزم عالم میں زبان کھولی نہ لیکن بات کرنے کا محل بایا شکریہ نماز شبابت بہت خوب محترم شباک اللہ بان اللہ نایا بھائی سبحان اللہ شباک اللہ شباک اللہ شباک اللہ بھائی بھائی اور اچھی بات کہی ہم نے شباک اللہ بھائی سبحان اللہ میں منتہ ممنون و مشکور ہوں شباک اللہ